فرینڈس آئی پیل 2020 کے سیزن کی شروعات اب جلدی ہونے والی کافی کم سمیں یا پھر کافی کم دن فلال اس آئی پیل سیزن کی شروعات ہونے میں بچے ہیں اور فلال لگ بگ ساری آٹھ آئی پیل ٹیمیں اس سیزن کی تیاریوں میں لگ چکے جا ہم نے دیکھا تھا ٹیمیں اس سیزن کیلئے پریکٹس کیمپ لگا کر فلال اس سیزن کی تیاریوں میں ہے وہی آئی پیل 2020 کے بعد کافی ساری ٹیموں کے لیے اپنے پلیئرز کی انجری کو لے کر یا پھر ادھر ریزنز کو لے کر کافی اندک سمجھ آئے تھی جا کچھ ٹیموں کے لیے تو کافی سارے پلیئرز اس آئی پیل سیزن سے بار ہو چکے تھے لیکن کرنٹلی آئی پیل 2020 کے سیزن سے لگ بگ 10-15 دن پہلے اب کرنٹلی پانچ آئی پیل ٹیموں کے لیے بڑی کچھ خبریاں نکل کر آئیے یا پھر ان ٹیموں کے جو پلیئرز انجر تھے یا پھر آئی پیل سے بار ہوئے تھے وہ پلیئرز اب دوبارہ سے کمبیک کر رہے اس کے ساتھ یہ آئی پیل 2020 کے سیزن کے لیے دوبارہ سے واپسی کر رہے میں اس ویڈیو میں آپ کو انہی سارے پلیئرز کے نام بتاؤں گا اور بتاؤں گا کہ ان پانچ ٹیموں کے لیے کیا کیا بڑی کچھ خبریاں آئی پیل 2020 کے سیزن سے پہلے نکل کر آئیے میں اس ویڈیو میں آپ کو اس ٹوپک کے ریگارڈنگ ساری انفرمیشنز اور سارے اپ ڈیٹس دینے والا ہم ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی آپ اس ویڈیو کو ہمیشہ کی طرح انتق جرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی یہ کرکیٹ کے بڑے فین تو نیچے کئے لائک کا بٹن دیوگا اس کو جرور دبا دے اور ہمارے چینل کو جرور کر دے سبسکرائب تو فرنڈز آئی پیل 2020 کے سیزن سے پہلے جن پانچ ٹیموں کے لئے اپنے پلیئرز کے کمبیک کو لے کر بڑی کچھ خبری ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پر نام آتا ہے پنجاب کی ٹیم کا دراصل پنجاب کی ٹیم کے لئے گلین میکسل کے انجری ایک بڑی سمجھ ہے ایک بڑا کنسن تھا گلین میکسل اپنے انجری کے چلتے ہوئے کافی حد تک ریپورٹ تھی پھر کافی حد تک چانسے تھے کہ آئی پیل کے شروع تھی چار سے پانچ میچز مس کریں گے ان کی ریکوری بھی کافی سلو تھی لیکن ابھی جو کرنٹلی ریپورٹ نکل کر آئی ہے اس کے اکورڈنگ اس آئی پیل سیزن میں گلین میکسل ایک بھی میچ پنجاب کے لئے مس نہیں کریں گے اور آئی پیل کے پہلے ہی میچ سے لگ بگ یہ پلیئرز ٹیم کے لئے اویلیبل رہے گا تو کافی بڑی کچھ کوری پنجاب کے ٹیم کے لئے آئی پیل دوہ جار بھی اس کے سیزن سے پہلے ہے وہی اس کے بعد اس لسٹے میں دوسرے نمبر پر نام آتا ہے راجستان رولز کی ٹیم کا دراصل راجستان رولز کی ٹیم کے لئے جوفر آرچر پورے آئی پیل سیزن سے باہر ہو چکے تھے اس کے بعد اس ٹیم کے ایک اور گیند باج اوشن تھوموس کا ایکسیڈنڈ ہوا تھا اور اس کے بعد ریپورٹ آ رہی تھی کہ یہ پورے آئی پیل سیزن سے باہر ہوں گے لیکن کرنٹلی ان کو لے کر بھی اس ٹیم کے لئے بڑی کچھ خبری ہے اور آشن تھوموس بھی دوبارہ سے کمبیک کر چکے ہیں اور کرنٹلی شریلنگ کا خلاف ہی سیریز میں ان کا کافی اچھا پردشن تھا ایک میچ میں انہوں نے کیول تین اور میں پانچ وکیٹ لیے تھے اور ابھی ریپورٹ ہے کہ آئی پیل کے پہلے ہی میچ سے اس ٹیم کے لئے اویلیبل ہوں گے یعنی راجستان رولز کی ٹیم کے لئے آشن تھوموس اس کے علاوہ کچھ اوورسیز پلیئرز اپنے پہلے ہی میچ سے اویلیبل رہنے والے بڑی کچھ خبری اس ٹیم کے لئے بھی ہے وہی اس کے بعد اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر نامت ہے دیلی کے پیٹلز کی ٹیم کا دراصل دیلی کے پیٹلز کی ٹیم کے لئے بھی اپنے کافی سارے پلیئرز کی انجری کو لے کر بڑی سمجھا تھی اس ٹیم کے لئے شان شروا اس کے ساتھ شکردھون کو لے کر بڑی سمجھا تھی لیکن کارنٹلی شکردھون کو لے کر بڑی کچھ خبری ہے شکردھون دوبارہ کمبیک کر چکے ہیں اور کارنٹلی ڈی وائی پارٹھیل ٹورنمنٹ میں کھیل رہے ہیں اور آئی پیل کے پہلے میچ سے شکردھون بھی اس ٹیم کے لئے آویلیبل ہوں گے علاقی شان شرما کی انجری ابھی بھی اس ٹیم کے لئے سمجھا ہے لیکن کارنٹلی شکردھون کا کمبیک اس ٹیم کے لئے بڑی کچھ خبری ہے وائی اس کے پاس اس لسٹ میں چوتے نمبر پر نام آتا ہے سن رائز ہیدر آباد کی ٹیم کا دراصل ہیدر آباد کی ٹیم کے لئے بھون ریشور کمار کی انجری کافی بڑی سمجھا تھی اوکشن کے سمجھ سے یہ انجرڈ تھے اور ان کی انجری کے بعد انہوں نے سرجری بھی کرا لی تھی اور کافی حد تک ریپورٹ کیا پھر کافی حد تک چانسز تھے اس آئی پیل سیزن میں ایک اندبوج آدھا آئی پیل سیزن مس کرے لیکن کارنٹلی سر ایچ کی ٹیم کے لئے بڑی کچھ خبری ہے بھون ریشور کمار نے دوبارہ سے کمبیک کر لیا ہے اور ڈی وائی پارٹیل ڈونامنٹ میں کھیلنے کے بعد اب ان کا ٹیم ایڈیا میں سیلیکشن ہو چکا ہے ساؤت آفریقہ کے خلاف ہونے والی سیریز کے لئے تو کارنٹلی سر ایچ کی ٹیم کے لئے بھون ریشور کمار کی کمبیک کو لے کر آئی پیل 2020 کے سیزن سے پہلے بڑی کچھ خبری ہے وائی اس کے بعد اس لسٹ میں پانچ ہوئے اور آخری نمبر پر نام آتا ہے مومبینینز کی ٹیم کا دراصل ایم آئی کی ٹیم کے لئے کافی سارے پلیئرز انجر تھے چاہے اگر ہم بات کرے جسپرید بھومرا کی بات کرے ہردک پانڈیا کی یا پھر بات کرے ٹرینٹ بولڈ کی تو اب لگ بگ یہ سارے پلیئرز کمبیک کر چکے اگر ہم بات کرے ہردک پانڈیا کی تو ہردک پانڈیا چھے سات مہینے بعد دوبارہ سے اب کرکیٹ میں کمبیک کر چکے ڈیوائی پارٹیل ٹورامنٹ میں اچھا پردشن کرنے کے بعد کررنٹلی ان کا سیلیکشنز آوت آفریہ خلاب ہونے والی تین ونڈے میچز کی سیریز میں ہو چکا ہے تو ایم آئی کی ٹیم کے لئے بھی آئی پیل 2020 کے سیزن سے پہلے اپنے پلیئرز کا کمبیک ایک بڑی کچھ خبری ہے تو کررنٹلی ان پانچ ٹیموں کے ساتھ پلیئرز نے دوبارہ سے کمبیک کر لیا ہے اور ان ٹیموں کے لئے آئی پیل سے پہلے اپنے پلیئرز کے کمبیک کو لے کر بڑی کچھ خبری ہے ویسے آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتیئے ان میں سے کونسی ٹیم اس آئی پیل سیزن میں سب سے بڑیہ پرتشن کرنے والی ہے وہی اس کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کریں لائک اور چینل کو جرور کریں سبسکرائب